دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو کرنہان کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں دے سی ٹی وی یو ایس سے آئیں شلتے ہیں آج کی تاثرین خبروں کی جانے پنجاب میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو آج سے پیٹرول نہیں ملے گا پیٹرول کے علاوہ ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو واسے ٹرانسپورٹ میں بھی جگہ نہیں دی جائے گی بغیر ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے اب شہری ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں لے سکیں گے یہی نہیں ویکسین لگوانے بغیر اب پنجاب میں لوگ ہوتل میں بکنگ بھی نہیں کروا سکیں گے حیال رہے کہ وفاقی حکومت نے ویکسین کے لیے عمر کی حد کم کر کے سترہ سال کر دی ہے جس کے پیشی نظر آج سے سترہ سال کے نوجوانوں کو بھی ویکسین لگائی جا سکے گی طالبان کا سپریم کانسل کا تین روزہ اجلاس ختم طالبان کے ترجمان زبیخ اللہ مجاہد نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ سپریم کانسل کا تین روزہ اجلاس طالبان کی امیر مولا حیبت اللہ خوانزادہ کی زہر صدارت کندھار میں ہوا جبکہ یہ جلاس ہفتے کے روز سے پیر تک جاری رہا انہوں نے بتایا کہ جلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کے ساتھ دیگر مسائل پر تفصیلی تبادلائے حیال کیا گیا طالبان نے کئی امریکی شہریوں کو کابل ائرپورٹ پہنچایا امریکی میڈیا کے مطابق طالبان مخصوص مقام سے دستاویزات چیک کر کے امریکیوں کو حامد کرزئی ائرپورٹ کے اندر پہنچاتے رہے میڈیا ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی فورسز نے امریکی شہریوں کے انخلاقے لیے ائرپورٹ پر ہوفیہ گیٹ قائم کیا تھا یہی نہیں امریکی پاشندوں کی رہنمائی کے لیے خصوصی کارل سینٹر بھی قائم کیے گئے تھے اکوانستان سے انخلاق طالبان کی ڈیڈ لائن نے ہی تیش ادام منصوبے کے تحت کیا افغانستان سے امریکی انخلاق مکمل ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس میں قوم سے پہلے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ انخلاق منصوبے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد افراد کو نکالنے کے مشن کو ایک غیر معمولی کامیابی قرار دیا بائیڈن نے کہا کہ انخلاق کی کامیابی ہماری فوج کی بیلوس جرت کی وجہ سے ہوئی انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی خدمت کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے ایسا نہیں کیا یہ صرف امریکہ نے کیا ہے کابول ائرپورٹ پر موجود کتے کس کے ہیں جان کربی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکی فوج مبیعنا فوجی کتوں سمیت گئی کسی بھی کتے کو کابول کے حامد کر جائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پنجروں میں چھوڑ کر نہیں گئی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی تصاویر ان جانروں کی ہیں جو امریکی فوج نہیں بلکہ کابول سمال اینیمل ریسکیو کی نگداشت میں تھے واضح رہے کہ کابول ائرپورٹ پر موجود فوجی کتوں کی پنجروں میں بند تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ناظرین اسی کے ساتھ دیسی ٹی وی ایسے سے حبروں کا ختم ہوا جاتا ہے ہر دن کے آغاز سے ہر دن کی اختتام تک دیسی ٹی وی ایسے رہتا ہے ہر پل آپ کے ساتھ مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dctvusa.com اور کلک کریں ہماری لنک ٹری ہمیں فیس بک انسٹرگرام اور ٹوٹر پر کریں فالو کیونکہ آپ کی محبت آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افضائی کرتا ہے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کی واشنگ دیسی ٹی وی ایسے اللہ حافظ